ویگان کی کچھ ایسے کھوجے جو اکثر ہمیں حیران کرتے رہتی ہیں ایسی جانکاریوں کے لئے سبسکرائب کیجئے نولیز ورلڈ اور پاتے رہے ہیں بہتر جانکاری فیکٹ نمبر ایک ویگانکوں نے ایک ایسی ویدھی وکشت کی ہے جس میں موائل فون آپ کے یورین یعنی کی پیسہ آپ سے چارج کیا جا سکتا ہے فیکٹ نمبر دو بیگانک پینٹ بٹر یعنی مونک فلی کے مکھن کو آسانی سے ہیرے میں تبدیل کر سکتے ہیں فیکٹ نمبر تین مدموکھیوں کو شہد بنانے کے شاد ساتھ بارود ایوم گولوں کو بھی کھوجنے کے لئے بھی پریوک کیا جاتا ہے فیکٹ نمبر چار چمگادر جب گفہ سے اڑان بھرتا ہے تو گفہ سے نکلتے ہی وہ سب سے پہلے بائیں طرف مڑتا ہے اور اڑان بھرتا ہے فیکٹ نمبر پانچ دھرتی پر منوشی اور چینٹو کو اگر ایک تازو پر رکھا جائے تو منوش سے تتھا چینٹیوں کا بھار لگ بھار برابر ہوگا فیکٹ نمبر چھے ہمارا دل اتنی ارجہ پہلا کرتا ہے یاد ہم ایک عام انسان کی سارے جیون بھر کی ارجہ سنگرید کر کے اس کا استعمال کریں تو وہ ارجہ چاند پر پہنچنے تتھا چاند سے واپس آنے کے لئے پر رابط ہوگی فیکٹ نمبر سات یاد منوش اپنے پورے جیون بھر میں بال نہ کھٹوائے تو بالوں کی لمبائی لگ بھاگ سات سو پچیس کلومیٹر تک ہو سکتی ہے فیکٹ نمبر آٹھ ڈائناسور کے یوگ میں ایک دن لگ بھاگ بائیس گھنٹوں کے ویابر ہوتا تھا فیکٹ نمبر نو یوں تو انٹرنیٹ پر ہر طرح کی جانکاری آپ کو مل جائے گی لیکن انٹرنیٹ پر سیتیس پرسنٹ پور جانکاری ہے اور اس میں سے سب سے زیادہ بھارت میں یوز کر جاتی ہے فیکٹ نمبر دس انٹرنیٹ پر پچاس پرسنٹ یوزرز ویڈیو کے دس سیکنڈ سے زیادہ رک جانے پر اس ویڈیو کو بند کر دیتے ہیں فیکٹ نمبر گیارہ کوکا کولا سبھی کے لیے ایک مشال ہے کیونکہ کوکا کولا کمپنی اپنے شروعاتی پہلے شال میں صرف پچیس بوتل ہی بیچ پائی تھی فیکٹ نمبر بارہ آج تک کے ریکارڈ میں دنیا کا کوئی بھی کتہ انتیس سال سے زیادہ نہیں جی پایا ہے فیکٹ نمبر تیرہ ہارورڈ یونیورسٹی دورہ جاری ریپورٹ میں کہا گیا ہے کی ہر سیکنڈ میں لگ بگ اٹھانڈ بیکلو کھانا فیک دیا جاتا ہے یعنی کی ہر ایک منٹ میں پانسو اٹھاسی کجی کھانا برباد ہو جاتا ہے فیکٹ نمبر چودہ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اسٹیچیو آف لیورٹی پورس نہیں بلکہ ایک مہلہ کی مورتی ہے جو مورتکان نے اسے اپنی ماں کے چہرے پر بنایا تھا فیکٹ نمبر پندرہ تتلیاں ہمیشہ پتوں پر انڈے دیتی ہیں یہ اپنے پیروں سے پتہ لگا لیتی ہیں کہ پتہ انڈا دینے لائک ہے یا نہیں ایسی ہی جانکاریوں کے لیے سبسکرائب کیجئے